قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری فدعائی آج کل دجال اور اس سے متعلق آدیس میں جو نشانییں بتائی گئی ہیں ان پر بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور لوگ ایسی کتابوں میں دلچسپی بھی بہت زیادہ لیتے ہیں اس سے بھی بہت سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی دجال کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے کب آ رہا ہے؟ کیسے آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ اور کیوں آئے گا؟ چار سوال ہوتے ہیں کسی چیز کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دجال کب آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ اور کیوں آئے گا؟ پھر کہتے ہیں کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ میں جواب میں کہتا ہوں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ دجال کب آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ بس ایک بات معلوم ہے کیوں آئے گا؟ اتنا معلوم کیوں آئے گا؟ وہ ہے آزمائش تو یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں بہت سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں کچھ کتابیں صحیح ہیں اور اکثر کتابیں غلط ہیں، اکثر بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ایک فیصد درست اور نمنانمے فیصد غلط تو یہ بات شاید غلط نہ ہوگی، یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا جہاں دجال کی بات آتی ہے اڑنگ تشتریاں، برمودہ، تکون اور بھی معلوم نہیں بتا نہیں، کالا پانی اور بہرہ مردار اور بہت ساری چیزیں اس میں گریبی میں آتی ہیں اڑنگ تشتری دیکھی گئی اور برمودہ، تکون اس میں کچھ دھا بتا نہیں، باللہ والم خوراسان تو بہت ساری چیزوں کو گڑھ مٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے اس پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں بعض مرتبہ لکھنے والے بڑے بڑے علماء بھی ہیں ان میں میں نے ارز کیا کہ سب کتابیں غلط نہیں ہیں، بعض درست جی ہیں لیکن 99 فیصد غلط ہے اتنا ہے نہیں جتنا بڑھا چڑھا کے مبالغہ آرائی کر کے پیش کیا جاتا ہے ایسی منظر کشی کی جاتی ہے کہ لوگ دجال آنے پہ ایک انا نہیں ڈریں گے جتنا ابھی سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ علامات بیان کی ہیں وہ علامات جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں ہمیں انہی علامات پہ ایمان رکھنا چاہیے اور جتنی تفصیل بتا دی احادیث میں ادنی ہمارے لئے کافی ہے اس سے زیادہ کی جزدجو نہیں کرنی چاہیے سمجھنے بات کو نہیں سمجھنے جتنی بتا دی اتنی کافی ہے زیادہ آگے جائیں گے تو جھوٹ پلوت شروع ہو جائے گا گڑھ بڑھ شروع ہو جائے گا ہوای فائرنگ شروع ہو جائے گا ہمیں نبی نے بتایا حضرت مہدی آئیں گے اور آنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ مسلمان ان کو خود تلاش کریں گے اور تلاش کرتے ہی مجاہدین کا امیر بنا دیں گے ان کو جہاد کے لئے لڑائی کے لئے اس پر ہمارا ایمان ہے تو حضرت مہدی کا بنیادی مقصد کیا ہوگا بولو بھائی جہاد کمان چاہیے ہوگی مسلمان ہوگا اس کے لئے حضرت مہدی کا سیلیکشن ہوگا سمجھ رہے ہیں تو اس سے پتا چلا جتنے لوگ مہدی ہونے کا دعوی کرتے ہیں یا کریں گے اگر وہ جہاد سے ریلیٹیو نہیں ہے لڑائی کے لئے لیدان میں نہیں آ رہے تو وہ مہدی کے علاوہ سب کچھ ہو سکتے ہیں امام مہدی ہی ہو سکتے وہ لوگ سمجھ میں آریے بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے تلاش کریں ہمیں کیا پتا چلے گا کم آ رہے ہیں میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلا نے کہا ہے دو ہزار پندرہ میں فلا نے کہا ہے دو ہزار بیس میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا لہذا جو چیز اپنے وقت میں جب ہوگی تو انشاءاللہ خود بہت ہو جائے گی اللہ مسلمانوں کے دلوں میں خود بہت ڈال دیں گے کہ تلاش کرو جو کام نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا وہ میری اور آپ کی مرضی سے اس کا تعلق نہیں ہے لہذا یہ بحث فضول ہے عبست ہے کب آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے کام ہیں ایسی باتوں میں زیادہ پڑھنا جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہمیں ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک امیر کو منتخب کریں گے جن کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے ان کا نام احمد ہوگا مہدی ان کا لغب مہدی کا معنی ہدایت یافتہ سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے خوریشی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے سن 2015 میں ہوتے ہیں یا سولہ میں ہوتے ہیں یا سن تین 2015 میں ہوں یا چار 2015 میں ان کے آنے میں ایک سال ہے ایک صدی ہے ہزار سال ہے یا چھے ہزار سال ہے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم بولو بھائی نہیں ہو سکتا بھی اٹھارہ ہزار سال ہوں ان کے آنے یہ بھی ممکن شاید اللہ مسلمانوں کی فیلحال ویسے ہی مدد کر لیں قرمانیوں کی لاج رکھیں اور ویسے ہی مسلمانوں کی مدد ہو جائے حضرت مہدی کے بغیر اور حضرت مہدی کو اللہ اگلے وقتوں کے لیے اللہ نے رکھا ہو یہ اللہ کی مرضی ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں حضرت مہدی کا مسئلہ تو حل ہو گیا کیا خیال ہے اب حضرت مہدی پر کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی ہے اب آپ کتاب پڑھیں والدین کے حقوق پر بیگی بچوں کے حقوق پر سمجھ رہے ہیں نا اس قسم بھی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا آپ کی جو عملی زندگی ہے اس میں آپ کو فیلحال جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا امام مہدی کا کتنا آسانی سے حل ہو گیا جب وہ آئیں گے تو میرے اور آپ سے پوچھ کے بولو بھائی اللہ اس وقت مسلمان علماء کے گزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے الہام کریں گے الہام جب اللہ کی قرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا الہام ہوگا الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا جتنے بھی اس وقت کے گزرگانے دین ہوں گے کہ تلاش کرو تلاش اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے امام مہدی خود نہیں کہیں گے لوگوں میں آگے ہوں اس دفعہ مجھے سیلیکٹ کرو جو اپنی سیلیکشن خود چاہے وہ تو امام مہدی وہی نہیں سکتا وہ تو شریف آدمی نہیں ہو سکتا ہے امام مہدی ہونا تو دور کی بار جس کو خود وزیراعظم بننے کا شوق ہو صدر بننے کا شوق ہو خود علاقے کا ناظر بننے کا شوق ہو جبکہ پتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے خاندان شریف ہو سکتا ہے یا نہیں سمجھ رہے ہوں کہ آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سر نیم جو ہے نا خاندان کا وہ شریف ہو سکتا ہے لیکن یہ شریف وہ نہیں جس شرافت سے نکلی ہے ایک شریف وہ ہوتا ہے جو شرافت سے مشتق ہے اور ایک وہ ہے جو شر اور آفت سے مل کے بنائے اس کو بھی آج کل شریف کہتے ہیں باہرل یہ سیاسی باتیں ہیں ان میں ہم نہیں پڑھتے دوسری نشانی حدیث میں جو بتائی گئی ہے وہ ہے دجال یہ ساری علامات قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی قرب قیامت میں یہ اس کی علامات ہوں گی کہ اب قیامت قریب ہے دجال کے بارے میں جو آحادیث سے صحیحہ سے ہمیں معلومات پتا چلتی ہیں ایک تو یہ لفظ دجال جو ہے یہ دجل سے ہے دجل کسے کہتے ہیں فرید ہوں گا ایتنا دجل کر رہا ہے دجل حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا اسے اللہ نے طاقتیں دیوں گی بہت ساری قوتیں دیوں گی زندہ کو مار دے گا اور مردے کو زندہ کر دے گا اور وہ یہودیوں کی مدد کے لئے آئے گا اس کی مدد کے لئے اسرائیل کی عجیب بات ہے کہ آج یہودی بھی دجال کا ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں وہ اسے یہودیوں کے لئے نجات دہندہ سمجھتے کیونکہ ان کی کتابوں میں پیشگوئیاں ہیں اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کا بھی پنا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ایسی پیشگوئیاں بھی ہیں جن کو غیر مسلم ہی تسلیم کرتے ہیں اللہ نے پیغمبروں کو اس لئے پیغمبروں کو اس کا وقت نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا اس لئے حدیث میں آیا تھا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈڑایا ہے اس کے فدنے سے بچنے کا حکم دیا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ نہیں آیا یہ اس کی علامت تھی کہ وہ کس امت میں ظاہر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کا فدنہ ہوگا کیا وہ ایسے طاقت اور قوت کے گرش میں دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا سمجھ رہے بات کو کی نہیں سمجھ رہے جو ظاہر پرست لوگ ہیں اور ہوگا کانا حدیث میں آتا ہے کہ خدا کانا نہیں ہو سکتا اللہ تو حریب سے پاک ہے یہ جی بات آپ کو بتاؤں کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی ایک صفت کو دیکھتے ہیں اس کے ہزاروں عیوب کو نہیں دیکھتے تو تجال کے طاقت اور قوت کو لوگ دیکھیں گے لیکن اس کے آجزی کو اس کے کانے ہونے کو نہیں دیکھیں گے لوگ اتنا بڑا عیب ہے تجھ میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا اور اس کی پیشانی پر واضح لفظوں میں کافر لکھا ہوا ہوگا کافر یہ بھی علامت ہوگی کہ جھوٹا ہے قذاب ہے لیکن ظاہر پرست لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے حدیث میں آپ ہے اس کی ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے اور جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا دجال آئے گا کیوں یہودیوں کی مدد کیلئے کس دور میں آئے گا جس دور میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے بھا اور دجال کو قتل کون کرے گا مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی دجال کو قتل کرنے کی اس کی طاقت اور قوت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایات میں آتے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہوگا حضرت مہدی شام میں جہاں آج بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ و مسلمانوں کی مدد فرمائے شام کی مسجد میں دمشق میں حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی وہ امامت کے لئے عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے مسلے پر اچانک جب اقامت سے فارغ ہوں گے دیکھیں گے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہیں یہ بات یاد رکھئے یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے صحیح احادیث سے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقعے بلو بھائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس بات کو قرآن نے بہت واضح انداز میں بیان کیا احادیث سے یہ بات بہت قصرس سے وارد ہوئی ہے لہذا جو شخص حضرت عیسیٰ کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ موت دیے بغیر زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت میں حضرت مہدی کے دور میں نازل ہوں گے اہل اسلام کا عقیدہ ہے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا برفاہ اللہ علیہ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ عیسیٰ کو نہ قتل کہیا یہودیوں نے نام سلیب پر لٹکایا جس کو سلیب پر لٹکایا تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شکل کا کوئی آدمی تھا اللہ نے معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ قرب قیامت میں نازل کریں گے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس وقت جتنی عیسائی ہوں گے وہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو حضرت مہدی ان کے اکرام میں مسلح ان کے لئے خالی کر دیں گے کیسے کیسے مبارک ہوں گے وہ مجاہدین جن کو اللہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توقیق عطا فرمائے اور یہ یہ کس کے حق میں جائے گا یہ یہ کون دیکھے گا وہ لوگ جو جہاد سے بولو بھائی کیونکہ وہ مجاہدین کی فوج ہوگی جو نماز کے لئے کھڑی ہوگی یہ بولو ہوں گے جو اس دور میں اللہ کے راستے میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے گھروں سے نکلے ہوئے ہوں گے حضرت مہدی انہی کے تو امیر ہوں گے انہی کے تو کمانڈر ہوں گے اس پرفتن دور میں جو جہاد کا عالم بلند کرے گا یہ منظر اللہ انہیں اپنی آنکھوں سے حدیث میں آتا ہے سب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم فرشتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھے آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں اور عجیب بات ہے کہ جب مسجد کے مینار پر آئیں گے تو سیڑھیاں لگا کے نیچے اتروایا جائے گا اب حیرت ہوتی ہے کہ جب اتنا اوپر سے فرشتوں پہ آئیں تھوڑا سو اور نیچے آ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی طرح بشارہ ہوگا کہ اب وہ اسباب کی دنیا میں داخل بھولو بھائی اسباب کی دنیا میں داخل اب یہاں فرشتیں نہیں ہیں زمین پہ سیڑھیوں والا نظام چلے گا لفٹ سیڑھیاں یہ زمین پہ آ گئے ہیں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے لئے مسلح خالی کر دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آئے تو امام کو چاہیے کہ اس کے اکرام میں اگر وہ بزرگ امام سے اوپر والے مرتبے کا اس کے اکرام میں اس کو نماز کی پیشکش کریں آپ نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کام کے لئے اللہ نے تمہیں ہی منتخب کیا ہے کیوں اس لئے کہ حضرت عیسیٰ اگر امامت کر لیتے تو یہ اس کی علامت ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے نائب ہیں اس میں اشارہ کر دیا کہ نہیں اس امت کے امام اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور انہی کے امتی ہی امامت کریں گے تو بتا دیں گے میں امامت کرنے کے لئے نہیں آیا پھر کیوں آئے کیوں آئے یہودیت سے انتقام لینے کے لئے سمجھ رہے ہیں بات کو اور اس امت کو اللہ نے جو کام دیا ہے لِيُظْهِرَهُ وَالَدْدِينِ كُلِّ کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آجائے اسلام کے حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے اس دین کی تکمیل میں چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہودی ہے لہذا اس یہودی کے خلاف عالمِ جہاد بلند کرنے کے لئے یہ پیشگوئیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار چار سو سال پہلے کر رہے ہیں اور آج اگر دنیا کے حالات دیکھیں آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو آج زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اسرائیل ہے جو امریکہ کو استعمال کر رہا ہے اپنے مفاد میں برطانی اور امریکہ کو اور امریکہ اسرائیل کے مفاد میں استعمال ہو کے اپنے آپ کو بھی برباد کرتے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں اس کے کیا نخصان ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار عصابت تغزو الہند وعصابت تغزو مع عیس ابن مریم میں سوچتا ہوں کیسے مبارک لوگ ہوں گے جن کو نبی کی زیارت نصیب ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاش اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں جس سے ان لوگوں میں شمولیت ہمارے لئے آسان ہو جائے فرمائیں میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا جو سے محمد بن قاسم نے کیا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر قتال کرے گا جہاد کے مخالف لوگوں کو اپنے نظریے پر غور کرنا چاہیے ایسا نہ وہ جہاد کی مخالفت آپ کو اندھا کر دے اور آپ اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہڑ جائیں اللہ نے جو کچھ جہاد سے محبت کرنے والوں کے لیے جو کچھ اللہ نے اس دنیا میں اور آخرت میں رکھا ہے وہ مخالفت کرنے والوں کے لیے نہیں رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر جہاد کریں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے یہی وہ دور ہوگا جس میں یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے بہت بڑی مخلوق ہے بہت قصرت سے ہے کسی وادی میں ان کو بند کیاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسیقا موسیقا